حاضرینِ جمعہ فردنشین خواتینِ اسلام خطبہِ مسنونہ کے بعد سورِ نور کی آیتِ کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمِ رسول کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا عذابِ الہی کے شکار نہ ہو جائیں دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں مفسرینِ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ حکمِ رسول کی جو نافرمانی کرتے ہیں وہ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں فتنے سے مراد یہاں شرک ہے مطلب یہ ہے قرآن ہم سب کو یہ آگاہ کر رہا ہے کہ جو لوگ بار بار اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ شرک کی دلدل میں نہ پھس جائیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں اور اس کے بعد شرک کا انجام یہ ہوتا ہے آخرت میں عذابِ علیم دردناک عذاب ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے محترم حضرات ایک ہوتی ہے ماسیت جسے ہم نافرمانی کہتے ہیں گناہ کہتے ہیں دوسرا ہے بدعت جو سنت کے آپوزٹ میں ہیں وہ تیسرا ہے شرک جو توحید کے آپوزٹ میں ہیں یہ تین الگ الگ گناہ ہیں لیکن تینوں میں گہرا آپس میں تعلق ہے آپس میں گہرا تعلق ہے گہرا ربط ہے کیسے وہ اس طریقے سے مثال کے طور پر آج ہم معصیت کر رہے ہیں نافرمانی کر رہے ہیں اگر نافرمانی کے بعد گناہ کے بعد توبہ نہ کرے تو آنے والے دنوں میں ضرور بدعت بھی کریں گے اور بدعت کرتے کرتے بدعت کے گناہ کا احساس نہ ہو بدعت کی سختی کا احساس نہ ہو تو آنے والے ایام میں وہ شرک بھی کرے گا آپ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی مثال لے لیجئے آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے آدم علیہ السلام سے لے کر دس نسلوں تک دنیا میں شرک نہیں تھا دنیا میں شرک حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے آغاز ہوا کیسے آغاز ہوا وہ بھی ایک معصیت اور بیدات سے شروع ہوا نوح علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے اللہ والے تھے جب وہ گزر گئے تو شیطان ان کے پاس آیا کہا کہ اللہ والے لوگ گزر گئے ان کو بھول جاؤ گے کہا کہ نہیں کیسے بھول چکتے اللہ والے اولیاء اکرام کو ان کے نام بھی تھے ود سوا یغوس یعوق نصر وغیرہ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے تو شیطان نے معصیت یہ کرایا کہ ان کے فوٹو بناو ان کے سٹیٹوش ان کے بت بناو مجسمیں بناو پتھروں سے تراش کے بنائے اور اچھی نیت سے شیطان نے کہا اچھی نیت صدھایا کہا کہ یہ بت اس لئے بنائے جا رہے ہیں یہ مجسمیں یہ پتھلے اس لئے بناو تاکہ تب ان کی صورت کو تم دیکھو تو اللہ یاد آ جائے ان کے ذریعے سے تم اللہ کی قریب ہو جاؤ مقصد یہی ہے بت بنانے کا اب بت بنا دیئے دین کے اندر ایک نیا کام کر کے بیداد کر دیئے یہ لوگ گزر گئے بنانے والے اب ان کی اولاد جو ان کی بعد والی نسل تھی شیطان نے ان کو یہ سمجھایا تمہارے باپ دادا ان کے سامنے عدب کے ساتھ کیوں کھڑے ہوتے تھے اللہ کے پاس پہنچنے کا ذریعہ ہیں یہ بت اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو یہی بت ذریعہ ہے یہ شرک کروایا اللہ کے پاس ہم ڈیریکٹ نہیں جا سکتے اللہ سے ڈیریکٹ عبادت نہیں کر سکتے اللہ سے دعا نہیں کر سکتے ان کے ذریعے سے ان کے وسیلے سے تم اللہ کے قریب جا سکتے ہو تو شیطان نے اس طریقے سے اللہ تک ان بتوں کے ذریعے سے پہنچا جا سکتا ہے فعبیدت پیارے نبی نے فرمائی یہاں سے ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی تو اس طریقے سے محترم حضرات شیطان کو گناہ معاصیت سے زیادہ بدعات اور شرک پسند ہے انسان چوری کرے شیطان کو اتنا پسند نہیں ہے انسان زنا کرے شراب پیے شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا ہے لیکن جب شیطان اس وقت زیادہ خوش ہوتا ہے جب انسان بدعات کرتا ہے اور شرک کے کام کرنے لگتا ہے اور شیطان کا یہ مشن ہے دنیا کے اندر کہ انسان کو بدعات اور شرک کو خوبصورت کر کے بتاتا ہے سم الاقعودن لہم سراتک المستقیم میں سرات مستقیم پر بیٹھ کے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا یہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا سرات مستقیم پر بیٹھ کر میں گمراہ کروں گا شراب خانوں میں بیٹھ کر نہیں سرات مستقیم پر بیٹھ کر جس سرات مستقیم کو ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں اہدین السرات المستقیم اے اللہ ہمیں چلا سدھے راستے پر نیک راہوں پر بیٹھ کر نیکی کے ذریعے سے انسان کو گمراہ کرنا یہ شیطان اس میں بہت کامیاب ہے اور شیطان انسان کے ساتھ اس وقت سے محنت کر رہا ہے جب انسان پہلا قدم زمین پر رکھتا ہے پیارے نبی نے فرمایا سیاح المغلود ہینا یقعو نزغتم من الشیطان بچہ پیدا ہوتے ہی جو چیخ مار کے روتا ہے وہ شیطان کے کچھو کے مارنے سے روتا ہے جب پہلا قدم انسان زمین پر رکھا اس دن سے شیطان انسان کی پیچھے پڑا ہوا ہے اور کب تک کوشش ہے اس کی انسان کو شرک میں مبتلا کرنے جہنم میں بھیجنے کے لئے آخری سانس تک کوشش کرتا ہے جب انسان سکرات کے عالم میں ہوتا ہے آخری سانس تک حدیث میں ہے نا اِنَّمَ الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِمِ آمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے جس کا خاتمہ اچھا ہو اس کی موت اچھی ہوتی ہے اسی لئے کہا گیا لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ مرنے والوں کو جب دیکھو آخری سانسیں چل رہی ہیں تم ان کے پاس جا کر لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ کی تلقین کرو کیونکہ کلمہ پڑھ کے موت نصیب ہو جائے تو اچھی موت ہو جائے گی لیکن شیطان اس وقت بھی اس نازو گھڑی میں موت کے وقت بھی انسان کے پاس آتا ہے آخری کوشش اور آخری حملہ کرتا ہے کہ انسان کو شرک میں مبتلا کریں امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم کا انتقال ہو رہا تھا لوگوں نے دیکھا آخری سانسیں شاید چل رہی ہیں لوگوں نے ان کو کلمہ کی تلقین کی جب بھی لوگ ان کو کلمہ پڑھنے کے لئے کہتے وہ کہتے تھے کہ لا 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 کے معنی نہیں 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 کلمہ پڑھے وہ بولتے ہیں وہ بولتے ہیں نہیں تھوڑے دیر کے بعد ذرا افاقہ ہوا ہوش آیا ان کو تو لوگوں نے کہا مولانا صاحب ہم جب بھی کلمہ کی تلقین کرتے آپ لا لا بول رہے تھے کیا مطلب کیوں ایسے بول رہے تھے تو انہوں نے کہا جب بھی تم میرے پاس بیٹھ کے کلمہ کی تلقین توحید کی تلقین کر رہے تھے شیطان میرے پاس آ گیا تھا اور وہ مجھے شرک کی تلقین کر رہا تھا میں شیطان سے کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں لا لا کہہ رہا تھا میں شرک نہیں کروں گا شرک کر کے میں دم نہیں توڑوں گا معلوم یہ ہوا کہ انسان کی آخری سانس جب چل رہی ہوتی ہے شیطان کی آخری کوشش ہوتی ہے انسان کو شرک میں مقتلا کر کے اس کی ساٹھ ستر سالہ زندگی کی نیکیوں کو پانی پھیر دیں اور ہمیشہ کا جہنم ہی بنا دیں محترم حضرات شرک سے بڑھ کر کوئی ذلت نہیں شرک سے بڑھ کر کوئی آفت نہیں شرک سے بڑھ کر کوئی آزمائش نہیں شرک سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں شرک سے بڑھ کر کوئی بے عزتی نہیں ایک موحد ایک اللہ کو ماننے والا اس کا ماننا ہوتا ہے دنیا کا دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ میرے لئے پیدا کیا ہے اور مجھے اللہ کیلئے پیدا کیا گیا لیکن اس کی مقابلے میں جو مشرک ہوتا ہے شرک کرنے والا اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے ذرے ذرے میں اسے خدا نظر آتا ہے ہر کنکر میں اسے شنکر نظر آتا ہے ہر جھاڑ میں ہر جانور میں ہر چیز میں اسے خدا نظر آتا ہے لیکن مومن کو موحد کو اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ میرے لئے پیدا کیا مجھے اللہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے آپ کو معلوم ہے مکہ کے مشرکین کے پاس گھروں میں خاص کاس اپنا اپنا ایک بط ہوتا تھا اپنا خدا اپنا پتھر سے تراشا ہوا ایک بط ہوتا تھا اپنے گھر میں رکھتے تھے جب یہ مکہ کی مشرکین سفر پہ کہیں دور جانا ہوتا تو اس بط کو تھیلے میں رکھ لے نکلتے تھے اپنے خدا کو اپنے تھیلے میں لے کے نکلتے تھے جب دیکھتے راستے میں کیونکہ عرب پتھروں کا علاقہ تھا دیکھتے کہ کہیں خوبصورت پتھر نظر آتا تو اپنے خدا کو پھیک دیتے اس پتھر کو اپنے پاس رکھ لیتے اس سے خدا بنا لیتے کیونکہ اس پتھر سے وہ پتھر اچھا ہے اس سے بڑی زلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ستو کے آٹے سے وہ اپنے خدا بناتے تھے ستو کے آٹے سے وہ بت بناتے تھے اور سفر میں اس بت کو لے کر نکلتے جب سفر میں زادے سفر ختم ہو جاتا کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو اس بد کی باری آتی تھی کبھی اس کا سر توڑ کے کھا لیے کبھی اس کا پیر توڑ کے کھا لیے اس کو کچل کے آٹا بنا کے اس کو کھا لیے اللہ اکبر زلت کی اور حد کیا ہو سکتی ہے شرک سے بڑھ کر کوئی زلت نہیں حد تو یہ ہے کہ یہ مشرکین لنگم کی پوجہ بھی شروع کر دیئے ایسی زلت شرک کے اندر ہے پیشاب میں ان کو خدا نظر آتا ہے گوبر میں ان کو خدا نظر آتا ہے لہٰذا توحید وحید اور ایمان والے ایسی ناپاک چیزوں سے گندے کاموں سے پاک ہوتے ہیں وہ پاک پروردگار کے سامنے ہی اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں گویا کہ ان کی مثال ایک آسمان سے گرہ ہوا ہے بے وزن چیز ہے بے عزت چیز ہے تقیودین ہلالی رحمت اللہ علیہ مدینہ انورسٹی کے بہت بڑے استاذ گزرے مراکو کے رہنے والے تھے وہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے تقیودین ہلالی رحمت اللہ علیہ واقعہ یہ ہے کہ مراکو میں پہلے فرانسیسی استعمار کا قبضہ تھا جیسے ہمارے ہندوستان میں انیس سو چالیس پر ساتھ تک پندرہ اگشت سے پہلے تک کلیہم منائے پندرہ اگشت یہاں برطانیہ کی حکومت تھی ان کا قبضہ تھا یہاں کے لوگوں نے محنت کر کے بریٹیش والوں کو یہاں سے بھگایا اور ہمارے ملک کو آزاد کروایا وہ ایسے ہی مراکو میں فرانسیسی لوگوں کا قبضہ تھا تو فرانس کا ایک قیدی وہاں رہتا ہے ایک فوجی تھا وہاں وہ ایک کتے کو پالتا تھا اور آپ کو معلوم ویسٹرن کلچر میں کتوں کا بڑا مقام ہے والی دین کا اتنا مقام نہیں ان کی غزہ لگ ہوتی ہے ان کا کمرہ لگ ہوتا ہے ان کا دواء لگ ہوتا ہے کتے کو بڑے احمد دیتے ہیں وہ لوگ کتہ تھا اس کا اور وہ کتہ جب اس کا مر گیا کتہ مرنے کے بعد اس نے کیا کیا وہی مراکو میں اس کو دفن کر دیا اس کے قبر بنایا اور قبر کے اوپر ایک تختی پہ پتھر کے اوپر اس کی پیدائش اس کی وفات اور اس کے نام کیا ہے کب انتقال ہو سو اب لکھ کے تفصیلات لگا دیا پتھر میں تراش کے اور جب وہ مراکو سے فرانسیسی لوگوں کو نکال کے بھگایا گیا تو جو لوگ چلے گئے تو یہ بھی یہ فوجی بھی یہاں سے نکل کے چلا گیا ایک زمانے کے بعد جب کسی کام سے اس کو مراکو آنا پڑا تو مراکو میں اس کا پیارا کتہ اسے یاد آیا کہا چلو دیکھیں گے میرے کتے کی قبر کو کیسی ہے جب اس قبر کے پاس آیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیا دیکھتا ہے کہ لوگوں کا حجوم ہے اس کی قبر کے پاس لوگوں کی بہت بڑی بھیڑ ہے پوجہ کرنے کے لئے آئی ہے لوگوں سے پتہ لگایا کہ یہ کیا لوگ ہے کیوں آئے یہ لوگ یہاں جمع ہیں کہا کہ یہ ولی اللہ کی قبر ہے بابا کی قبر ہے لوگ عبادت کرنے کے لئے آئے دعا کرنے کے لئے تو اس نے کہا اللہ کے بندو یہ تو میرے کتے کی قبر ہے غصہ ہو گئے لوگ کہا کہ نہیں یہ تو اللہ کے ولی کی قبر ہے تم کتے کی بول رہے گیا ظلم بیجزت کر رہے بیعدوی کر رہے اب اس نے کہا حکومت کو شکایت کیا مراکو حکومت سے کہا کہ وہاں پر میرے کتے کی قبر تھی لوگ اس کی پوجہ شروع کر دیا ہیں میں نے ایک تختی پہ کتبہ بھی وہاں لگایا تھا اس کا مرسیہ لکھ کے تلاشی لی جائے تو حکومت نے تفتیش کیا خدوائی کی تو زمین کے اندر وہ تختی بھی نکلی اور کتے کی ہڈیاں نکلی تب جا کے لوگوں کو پتا چلا یہ کسی اللہ کے ولی کی قبر نہیں یہ کتے کی ہم پوجہ کر رہے تھے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں ایسے بہزت ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اور شیطان شرک کو بھی دلیل کے ساتھ کرواتا ہے اور دلیل کے ہاں شبہات ہوتے ہیں سچی دلیل نہیں ہوتی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں تعویز دیکھا کہا یہ کیا ہے صحابی کی بیوی ہے کہا تعویز کہا کیوں پہنی ہو کہا کہ ایک زمانے سے میری آنکھ میں درد آنکھ میں چوب رہا تھا ایک زمانے سے کتہ علاج کرو کم نہیں ہوتا کتنی دوائیں دعائیں پڑو کم نہیں ہوتا کسی نے مشورہ دیا کہ فلاں یہودی عامل کے پاس جاؤ وہ ایک تعویز دے گا تعویز پہنوگی تو درست چل جائے گا گئی تعویز دیا ایسا تعویز پہنی وہ ایسا درست غائب ہو گیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ سخت غصہ کیے اور تعویز نکال کے پھیک دیئے اور کہا کہ یہ جو تم کو آنکھ میں چوب رہا تھا ایک زمانے سے وہ چوبن کیا تھا معلوم ہاں کیا ہے یہ ایک جن تھا جو تمہارے آنکھ میں وہ شیطان چوبا رہا تھا وہ جیسے ہی تم نے تعویز پہن کے شرک کر کے شرک کے اڈے تک پہنچ گئی شیطان کے چوبانے کا مقصد پورا ہو گیا وہ چوبانہ چھوڑ دیا پھر فرما اِنَّا آلَا ابن مسعود لَأَغْنِيَعْنِ شِرْكِ ابن مسعود کے خاندان والوں کے لئے شرکیا علاج کی کوئی ضرورت نہیں تو یہاں بھی دیکھیں شیطان نے اس خاتون کو شرک کی دلیل بتایا فلا یہودی کے پاس جاؤ تم کو کم ہو جائے گا وہ دلیل تعویز ہے تو اس طرح جھوٹی دلیلیں بتاتا ہے شیطان شرک کرنے والوں کو بھی اور شرک کے اڈوں تک پہنچاتا ہے یہاں خاص بات آپ نے غور کیا خاص بات یہ ہے کہ عورتیں شرک کے فتنے میں مردوں سے زیادہ مبتلا ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے آسانی سے شرک میں عورتیں مبتلا ہو جاتی ہیں اور عرب میں شرک نہیں شیطان اب مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں لوگوں کو شرک کروانے سے مایوس ہو چکا ہے اب نہیں کرا سکتا مایوس ہو چکا ہے لیکن عرب میں بھی شرک آئے گا قیامت کے قریب وہ کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ قبیل دوس کی ایک عورت ذل خلصہ نامی بت کی تواف نہ کر لے ذل خلصہ مشرکین مکہ کے بتوں میں سے ایک بت تھا اس سے یہ اشارہ ملتا ہے گڑے ہوئے بت دوبارہ مکہ میں عرب میں نکالے جائیں گے اور ان کی پوجہ ہوگی اور پوجہ کی ابتدائی کا عورت سی ہو رہی ہے معلوم یہ ہوا آج بھی آپ دیکھئے چرچوں میں مندروں میں مزاروں میں درگاہوں میں برقہ پوش خواتین آپ کو نظر آئیں گی جہاں بھی آمل کامل دکان کھول کے بیٹے ہیں جہاں بھی تعویز گنڈوں کے اڈے ہیں وہاں ہماری مسلم خواتین برقہ پہن کے جاتی ہوئے آپ کو نظر آئیں گی وہاں جا کر اپنا ایمان بھی گوائیں گی اپنی دنیا بھی گوائیں گی اپنی آخرت بھی گوائیں گی اپنی دولت بھی گوائیں گی لہذا شرک کی فتنے میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں جلدی مبتلا ہوتی ہیں ہم بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں تعویز دیکھتا ہوں بچوں کے ہاتھوں میں میں اسے ہی پوچھتا ہوں بیٹا یہ تعویز تم کو کس نے پہنایا بولتے ہیں نانی پہنائی دادی پہنائی امی پہنائی اکثر نینٹی پرسنٹ وہ عورتوں کے نام لیتا ہے مردوں کے نام نہیں لیتا ہے سمجھ رہے ہیں لہذا ہمیں شرک کے فتنے سے متنبع ہونا چاہیے اور خبردار ہونا چاہیے لوگ ہیں نا ایسی چیزوں کو کرامت سمجھ جاتے ہیں حالانکہ یہ کرامت نہیں ہوتا یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے شیطان کا فتنہ ہوتا ہے فلا مولی صاحب کے پاس جاؤ بار بار دم کریں گے قرآن پڑھیں گے کم نہیں ہوگا تو شیطان کہتا ہے فلا درغہ کے پاس جاؤ کم ہو جائے گا حقیقت میں ہوا جانے سے کم ہوتا ہے کیوں اس لئے کہ شیطان کا مقصد پورا ہوتا ہے اور شیطان انسان کو شرک کرا کے چھوڑتا ہے جہنم میں بنا کے چھوڑتا ہے محترم حضرات شرک اور بدات کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے معلوم انسان کے آمال برباد ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُوا هَوَا مَنْثُورًا جتنی نیکیاں لے کر یہ لوگ آئیں گے شرک اور بدات کر نیکی ہو جاتے ہیں ساری نیکیوں کو ہم حبام منثورہ بنا دیں گے ہوا میں انہیں والے جو ذرات ہوتے ہیں نا ان کی کوئی وزن نہیں ہوتے ویسے ہی ان کی بڑی بڑی پہاڑ جیسی نیکیاں بھی دھول بن جائیں گے سورہ کحف میں اللہ نے فرمایا قُلْ حَلْ أُنَبِّيُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ آمَالًا کیا میں تم کو ایسے لوگوں کی آمال نہ بتاؤں اللَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا ان کی دنیا کی ساری محنتیں رائے گاہ ہو گئیں بیکار ہو گئیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعَا اور یہ زندگی بر شرک کرنے والے بدات کرنے والے یہی سمجھتے رہے ہم اچھے اچھے کام کر رہے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفْرُوا بِآَيَتِ رَبِّهُمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ان کے عامال برباد ہو گئے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا ایسے لوگوں کے عامال قیامت کے دن بے وزن ہو جائیں گے یوم القیامت وزن قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا ان کے عامل کا حدیثوں میں آتا ہے نا قیامت کے دن ایک موٹا فرب آدمی کو لائے جائے گا ترازو میں تولہ جائے گا اللہ کے پاس اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا دیکھنے میں دنیا میں بہت مالدار بہت موٹا تازہ ہوگا لیکن اس کے عامال پر برباد ہو جائیں گے شرک کرنے کی وجہ سے شرک کی وجہ سے شرک بہت بڑا فتنہ ہے بہت بڑی مصیبت ہے حضرات شیطان کو ہمیشہ معصیت سے زیادہ گناہ سے زیادہ بیدات اور شرک پسند ہے کیوں جانتے ہو مثال کے طور پر ایک آدمی ہے چوری کرنے والا شراب پینے والا اور دوسرا آدمی ہے فاتحہ پڑھنے والا مولوی اب یہاں دونوں ہیں یہ کہنا چوری کرنے والا چور ہے دوسری طرف فاتحہ پڑھنے والا مولوی ہے اب چوری کرنے والے سے آپ پوچھئے بھائی تم اچھا کام کرے غلط کام کرے وہ کیا بولے گا کام تو غلط کر رہا ہوں اگر کر رہا ہوں کیونکہ غلطی کو غلطی سمجھ کے وہ کر رہا ہے اس لیے ایک نہ ایک دن اسے غلطی کا احساس ہوگا توبہ کرے گا ہو توبہ کی توفیق ہے اس کے لیے کیونکہ غلطی کو غلطی مان کے کر رہا ہے وہی فاتحہ دینے والے مولوی کو پوچھی آپ بھئے آپ کیا کام کرے اچھا کام کر رہے ہیں برا کام برا اچھا کام کر رہے ہیں سور فاتحہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ اب اس کو توبہ کی توفیق ہوگی قیامت تک نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ وہ بیدعات کو بیدعات ہی نہیں سمجھتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی سور فاتحہ موجود تھی اور کھانا مٹھائی موجود تھی کیا کبھی کوئی صحابی کوئی اللہ والے کھانے کو سامنے رکھے سور فاتحہ پڑھ کے دم کیے نہیں تو یہ فاتحہ خانی یہ نیک نامی سے شروع کی گئی لیکن یہ دین کے اندر ایک بیدعات ہے اسی طریقے سے آپ فاتحہ کے علاوہ جتنے بھی بیدعات دنیا میں پائے جاتے ہیں ہر بیدعات کو لی لیجئے ابھی محرم کا مہینہ ختم ہوا ماتم حسین منانے والوں سے پوچھئے شربت پلانے اور پینے والوں سے پوچھئے اچھا کام کر رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں اب یہ سفر کا مہینہ ہے تیرا تیزی اس کا نام لوگوں نے رکھ دیا یہ تیرا دن تیزی سے گزر جانا چاہیے اچھے دن نہیں ہے اس طرح کے بیدعات لوگوں نے ایجاد کیے اور آنے والا مہینہ ربی الاول اس میں میلا دن نبی منانے والوں سے پوچھئے اچھا کام کر رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں اس کے بعد آنے والا مہینہ ربی الثانی گیاروی شریف کریں گے ان لوگوں سے پوچھئے آپ اچھا کام کر رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں یہ لوگ بیدعات کرنے والے سب لوگ یہی کہیں گے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں اب ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی اسی لئے شیطان کو گناہ سے بڑھ کر بیدعات اور شرک پسند ہے کیونکہ شرک کو کبھی معافی نہیں ہے توبہ کرے بغیر انسان مر جائے بیدعات کرے بغیر مر جائے بیدعات کرتے کرتے توبہ کرے بغیر مر جائے تو ایسے انسان کو معافی نہیں ہے اس لئے شیطان کو معاصیت سے زیادہ بیدعات پسند ہے اور شرک پسند ہے لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ بیدعات اور شرک کے دلدل سے بچے فتنے سے بچے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق اطاف فرمائے خاص کر بہت بڑے گناہ ہیں بیدعات اور شرک اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہمیشہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہم سب کی چھوٹے بڑے سارے گناہوں کی بخشش فرمائے سہت اور تندرستی سے اللہ ہم سب کو معلہ معلہ فرمائے آمین بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفانا و ایاک من الآیت و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملیک مرور روف رحیم رب حلیم